کوئی چانس ہی نہیں ہے میں نے بڑے غور سے سنا ہے جو ابھی پریس کانفرنس کی ہے ایسین اقبال صاحب نے اور کامر زمان کائرہ صاحب نے کٹھے ہو گئے وہ ظاہر اب ایک نئی لیگل اخترع وہ بنانا چاہ رہے ہیں کچھ سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز نکال کے اول تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ جائیں گے بھی اس کو لے کر سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہم ڈیفینٹلی جائیں گے پھر جائیں گے تو وہاں اور درجنوں معاملات کھل جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ شہ آفریدی اور زرتاج گل جو ہیں انہوں نے سائن کر دیے تھے سائن انہوں نے ٹھیک ہی کیے تھے اپنی حساب سے انہوں نے سائن کر دیے تھے جی ڈاکس اپ کتا کلامی کی معافی یہاں پہ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں مرزا محمد آفریدی جو حکومتی اتحاد کے امیدوار تھے وہ ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں تو آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومتی اتحاد ہے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے قیادت میں جو آگے بڑھ رہا تھا سینٹ کی جو دونوں اہم پوسٹ چیئرمن سینٹ اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ یہاں پہ حکومتی اتحاد کو کامیابی حاصل ہوئی ہے مرزا محمد آفریدی صاحب جو ہیں یہاں پہ انہوں نے شکست دی ہے مولانا غفور حیدری صاحب کو اس سے پہلے صادق سنجرانی صاحب یہاں منتخب ہوئے تھے اور اب مرزا محمد آفریدی صاحب سے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ وہ یہاں پہ غفور حیدری کے مقابلے میں زیادہ ووٹ لے کر ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ منتخب ہوئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کا ملہ تھا وہ حکومتی اتحاد نے ایک طرح سے لوٹ لیا ہے اور آج پی ڈی ایم کو جو متحدہ اپوزیشن ہے مشترکہ اپوزیشن ہے اس کو یہاں پہ ایک سبکی دیکھنے کو ملی ہے چیئرمن سینٹ اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کی جو نشستیں ہیں ان دونوں پہ کامیابی حاصل کی ہے حکومت اتحاد نے مرزا محمد آفریدی ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں اہم قبر 92 نیوز آپ کو دے رہا ہے تحریک انصاف کے نامزد کردہ مرزا محمد آفریدی ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں اس سے پہلے صادق سنجرانی صاحب 48 ووٹ لے کر چیئرمن سینٹ منتخب ہوئے تھے انہوں نے اپنے عودے کا حلف اٹھایا پھر اس کے بعد جو ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہوا اس میں انہوں نے پریزائرنگ آفیسر کی ذمہ داری بھی سر انجام دی مرزا محمد آفریدی اب سے کچھ دیر بعد اپنے عودے کا حلف بھی اٹھائیں گے آج کا دن بھرپور طریقے سے حکمرہ اتحاد کے نام رہا ہے اور چیئرمن سینٹ اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کی جو نشستیں ہیں وہ حکمرہ اتحاد لے اڑا ہے پی ڈی ایم کو یہاں بھی سبکی ملی ہے مولانا غفور حیدری کو لے کے اس سے پہلے یہ بھی خیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ کوئی انڈرسٹیننگ کوئی بیک ڈور چینل حکومت اور جی جو آئے کے درمیان چل رہا تھا اکثر جو یہاں تنسیہ کار ہیں ان کی رائے تھی کہ ایک چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ حکمرہ اتحاد کا ہوگا جبکہ اپوزیشن کے حصے میں ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کی نشست آئے گی لیکن یہاں بھی اپوزیشن کو ایک طرح سے سبکی ہوئی ہے اور مرزا محمد آفریدی ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں 92 نیوز آپ کو اہم خبر دے رہا ہے لمحہ بلمحہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں مرزا محمد آفریدی اب سے کچھ دیر میں کتنے ووٹ انہوں نے حاصل کیے اس سے متعلق بھی اناؤنس ہو جائے گا مرزا محمد آفریدی نے یہاں مولانا غفور حیدری کو شکست دی ہے تو پی ڈی ایم اتحاد اپوزیشن اتحاد کو ایک اور سبکی کا سامنا ہوا ہے ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کی جو نشست ہے وہ بھی حکمرہ اتحاد لے اڑا ہے اس سے پہلے صادق سنجرانی کامیاب ہوئے انہوں نے یوسف وزا گیلانی کے مقابلے میں 48 ووٹ حاصل کیے اور یہ وہی 48 ووٹ ہیں جو حکمرہ اتحاد کی کیلکولیشن نمبر گیمز میں جتنے لوگ حکمرہ اتحاد کے پاس تھے اور مرزا محمد آفریدی نے یہاں پہ 53 ووٹس لیے ہیں ایک بہت نمبر گیم میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ مرزا محمد آفریدی نے 53 ووٹ یہاں حاصل کیے ہیں اور یہ ثابت ہوا کہ اپوزیشن کے جو ووٹ ہیں وہ بھی مرزا محمد آفریدی کے حصے میں آئے ہیں اور ان کی نسبتاً غفور حیدری کو کم ووٹ پڑے ہیں ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے مرزا محمد آفریدی حکمرہ اتحاد کے امیدوار تھے اور اب یہاں انہوں نے 43 ووٹ لیے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں غفور حیدری نے 45 ووٹ حاصل کیے ہیں 98 ووٹ مجبوری طور پر کاسٹ ہوئے ہیں اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب میں کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا ہے مرزا محمد آفریدی کو نہ صرف حکومتی بینچ کوئی جانب سے حمایت ملی بلکہ اپوزیشن کی جانب سے بھی ان کو ووٹ پڑے ہیں ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب یہ ایک اور ڈیویلپمنٹ ہے اور چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی اس وقت اس ریزلٹ کو اناؤنس کر رہے ہیں سنٹر مرزا محمد آفریدی نے 54 ووٹ پیرزادہ کی جانب سے بھی اناؤنس کر رہے ہیں سینٹر مرزا محمد آفریدی صاحب تشریف رہے ہیں سینٹر مرزا صاحب تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مرزا محمد آفریدی صد کے دل سے علف اٹھاتا ہوں صد کے دل سے علف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا کہ میں پاکستان کا عامی کہ میں پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا کہ جب کبھی مجھے بیسیت چیئرمن سینٹ کام کرنے کو کہا جائے گا میں اپنے فراز و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استعقام بے بود اور خوشالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشان رہوں گا جو کہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو کہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور ریائت اور بلا رغبت اور اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رینمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رینمائی فرمائے آمین بہت مبارک مرزا محمد آفریدی نے ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کا حلف اٹھا لیا ہے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے ان سے حلف لیا ہے